کیسی ساموتہ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے آج کے ویاکیان میں ہم اسلام کے ادھے اوریجن، ایکسپینشن، وستار محمد بن قاسم کے اٹیک، انوینشن اور محمد گوری، گجنی اور محمد گوری کے دوارہ بھارت میں ہستک سے تتھا محمد گوری کے دوارہ دلی سلطنت کی ستھاپنا کے بارے میں بات چیت کرے گی ساتھیوں سب سے پہلے آئیے ہم جانتے ہیں پروفیٹ محمد جن کا جنم پان سو ستر عیسوی میں مکہ میں ہوا اور چھ سو بتیس عیسوی میں ان کا دیہانت ہوا ساتھیوں پیغمبر محمد کو اسلام دھرم کا سنستھاپک مانا جاتا ہے پروفیٹ محمد is the founder of islam he grew up in the desert of arabia عرب کے اس مرشتل میں ایک چرواہے کی پریوار میں ان کا جنم ہوا ان کی پتا کا نام ساتھیوں عبداللہ اور ماتا کا نام امینہ تھا ان کی پتنی کا نام خدیجہ تھا جو کی ایک بیعہ پاریک محیلہ تھی ساتھیوں پیغمبر صاحب بچپن میں ایک وکٹ پونڈ جیون جی رہے تھے بالی کال میں ہی ان کی ماتا پتا کا دیہانت ہو گیا اس کے بعد ابو طالب چاچا کی دوارہ چاچا جان کی دوارہ ان کا پالن پوسن کیا گیا یہ ایک پرشد اور اماندار بیعہ پاری بنے جس کے بعد انہیں لوکک جیون کی ساتھ ساتھ آدھیاتمک جیون کی اور ویورتیت ہونے کا اوسر ملا لوکک جیون کو چھوڑ کر یہ آدھیاتمک جیون کی اور اگرسر ہو گئے 613 اسوی محمد فاؤنڈ ہیمسیل ریسیوی میسیج پروم اللہ ان لرن دیٹ ہی وازے پروفیٹ ان دی سیم لائن ایج موسیز ان جیسس کرائیسٹ جیس طرح تے گوتم بودھ کو محوید سوامی کو جیسس کو اور موسیٰ کو گیان کی جو پرابتی ہوئی ہے یا میسیج آب گوڑ کی جو بات ہے یا اس کو ہمیں کہوں نولیج آب ٹرث ساتھی کا جو گیان ہے اس کی پرابتی ہے جسے ہم الگ الگ شعوروپ میں اور ناموں کے روپ میں جانتے ہیں ساتھیوں ہی فرسٹ کنورٹ وردی عرب سب سے پہلے عرب کے جو ٹرائب تھے کبیلی تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے انہیں سنگٹیت کرنے میں اور اسطحپیت کرنے میں پروفیٹ محمد کا سب سے بڑا یوگدان رہا محمد اینڈ ہیز فولوورس فریڈ فرم مکہ ٹو مدینہ ان سکسٹین ہنڈر ٹونٹی ٹو ایڈی چھہ سو بائیس عیسوی میں اے محمد اعروز کے انوی آئی مکہ سے مدینہ پہنچے جو آج بھی مکہ مدینہ حج یاترہ کے لیے پویتری ستل بنا ہوا ہے حالانکہ آگے چل کر ایک الگ ویوستہ بنی جس کے بارے میں ہم وستار سے بات چیت اس وحکیان میں نہیں کریں گی چھہ سو چوویس دے مسلم ورن دی بیٹل آبادر اینڈ واس دے فرس میزر بیٹل این دی مسلم کونکویسٹ آب آریبیا یہ سب سے بڑا ایک سنگرے تھا جس کے بعد ایک سنگٹھت آریبیا کی استھاپنا ہوئی چھہ سو تیس محمد کونکرڈ ہیز ہومتاون آب مکہ محمد پیغمبر کی مرتیو کے بعد جو چار بھرتم خلیفہ تھے ابو بکر سے لے کر علی تک تو ابو بکر بکر اور علی کے جو خلیفہ کی پدوی تھی اور ان کے بعد راجن تک اترادیکار اور اس کے ساتھ ساتھ اترادیکار کو لے کر دو سموہے بن گئے جنہیں سیاہ اور سننی کے نام سے جانا جاتا ہے آرپٹر ہیز ڈیٹ مسلم بڑک ان ٹو پارٹس علی سپورٹرز چوتھے جو خلیفہ تھے خلیفہ تھا اس کے سپورٹرز کیم بھی نون ایج سیاہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرسین انٹرپٹیشن آب قرآن اور دوسری فولوور صبح ابو بکر ریکوائیڈ دی ٹائٹل آف سننیز آب کورس ان کورس آب ٹائم سیاہ اور سننی کی روپ میں اسلام کے دو برانچے بنیں جو آج بھی ہیں اور آپس میں کونٹر اڈکسن بھی دیکھنے کو بلتا ہے ساتھیوں یہ چھتر ہے یہ ہندوستان ہے بھارت ہے اور یہ ہے انڈیس جسندو ندی جس چھتر کو ہم سندھ کے روپ میں جانتے ہیں جہاں سب سے زیادہ انوینشن ہستک سیپ ہوا ہے یہ ساتھیوں مکہ ہے مانچتر کے مادم سے تھوڑا اچھی طرح یاد رہتا ہے تو یہ مکہ ہے یہ مدینہ ہے مکہ اور مدینہ دو جگہ یہ عریبیا کا پورا چھتر ہے اور یہاں سے اس عرب ایمپائر کا وستار ہوتا ہے اور یہ دھیری 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 پسیم یوروپ کی ریشن پروت سے ہوتا ہوا یہ وستاریت سوروپ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس طرح سے یہاں آ کر دیول اور دیول سے ملتان یہاں پیساور تک یہ پورے اس چھتر میں انوینشن ہوتا ہے جس کے بعد ٹرکیس آتے ہیں اور جو افغان کا چھتر اور ایران کا چھتر اس ٹرکر سے جو منگول پر جاتی کا ایک سموئے تھا وہاں سے یہ بڑھتے بڑھتے محمد گزنی اور محمد گوری کے روپ میں یہاں دلی سلطنت کی تک پہنچتے ہیں دلی بھی سلطان اور دلی سلطنت کی استعاپنا کرتے ہیں تو یہ اسلام کا عدی ہے اور اس کے بعد اسلام کی اس طرح سے سپریڈ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں تک پہنچتا ہے اس مانچی ترک کے مادم سے ہم سمجھ سکتے ہیں رائز اینڈ سپریڈ آب اسلام یہ نیکی راج نیتک نترطوی کی بات تھی اپی تو دھارمک جو اترادیکار ہے اور اس کو سپریڈ کرنا ہے اور اس کی راج گتھی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیس طرح سے اس کو آگے کنوی کیا جائے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہی مہت پون بھی سے رہا یہ پورا چھتر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے یہ سگری آگے بڑھتا ہوا جو کچھ ایفریقہ کا حصہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ادھر سے یہ حصہ پورا سپریڈ ہونے کے لیے اور اس طرح سے یہ آگے چل کر ایران کے چھتر سے یہ بغداد وغیرہ سارا یہ سپریڈ ہو کر یہاں تک بھارت تک پہنچتا ہے بہت لمبی یہ یاترہ ہے سپریڈ کی The word خلیپہ is derived from the Arabic word خلیفہ which means deputy The policy of the Rasioodhin خلیپہ was to continue Mohamed's aggressive territorial expansion The first of these campaigns to be appointed خلیپہ was Abu Bakar یہ جو خلیپہ کی پدوی جو دھار میں گروہ آپ religious post اس کو کہہ سکتے ہو یہ ہے پدوی جو بعد میں دو branches بننے کے بعد امام اور خلیپہ کے روپ میں ہو گئی تو خلیپہ خلیف جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے دھار میں گروہ کی روپ میں ابو بکر کو پہلا ابو بکر کو پہلا خلیپہ پوئنٹ کیا گیا اور حضرت علی چوتھے خلیپہ تھے ابو بکر واج محمد's father-in-law and had been the first man after محمد to convert to islam ابو بکر began the invention of two major superpowers the region the benjamin empire of the mediterranean sea and the sasnid empire of persia persia کی sasnid samarajji اور maddi sagar اور mediterranean کی benjamin samarajji کی اور اس کا عوستار کیا گیا ابو بکر died 6334 and leadership passed to the next خلیپہ umar then next and then next during the khalifat of umar muslim armies conquered almost the entire middle east maddi jipuru ہے وہاں تک انہوں نے اپنا wistar کیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں عرب قبیلے کا بھارت کی اور آگمن اور اس عرب قبیلے میں سب سے پہلے کہ پہلے عرب آکرانتہ مدیکال میں جس کو آپ کہتے ہیں کون تھا تو وہ پہلا عرب آکرانتہ تھا محمد بن قاسیم جس نے سندھ یعنی کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں محمد بن قاسیم کے آکرمن کی تو یہاں سے جو آکرمن کیا جائے گا راجہ دارہ پر جس کی ہم بات کریں گے تو یہاں دیکھیں he was general of the امید خلیفہ الحجاج the governor of Iraq sent محمد بن قاسیم to India والد کے دوارہ الحجاج کو بھیجا جانا تھا کیونکہ جاتھیوں جو ویاپار یہاں سے ہوتا تھا جہاجوں کے مادم سے سری لنکا تک تو جہاج اس عربیہ سیجر سے آپ دیکھ رہے ہیں عرب ساگر اس عرب کے ساگر سے ہو کر جہاج گجرتے تھے تو جب بھارت کے بورڈر کے پاس سے یہاں سندھ کے پاس سے گجرتے تھے تو اس چھیتر پر جس راجہ کا نینتر تھا اس کا نام راجہ داہر تھا اور راجہ داہر کو اس ویاپارک جہاجوں کے بدلے میں ٹیکس دیا جاتا تھا چونگی کر دیا جاتا تھا لیکن کچھ جہاج لوٹ لیے گئے جس کے بعد والد نے یہ کہا ہے کہ جہاجوں کو لوٹا گیا لوٹ کا مال دیا جائے لیکن یہ داہر کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے اب جو گورنر ہیں عراق کے اس سمیں اس گورنر کو بھیجنے کی بات کئی ہے گورنر آب عراق الہجاج الہجاج کو بھیجنا ہے لیکن الہجاج جو بعد میں قاسم ان کے داماد بھی بنیں گے اور یہاں جو ولی آلد کے بھی داماد تھے یہاں ابو ولد فرتم کے آدھے سانوسار حضاز نے محمد بن قاسم کو بھیجا ساتھیوں محمد بن قاسم سترہ سال کا ایک یوہ تھا جو ید کلا میں بہت ہی پارنگت تھا سات سو بارہ اس میں بیٹل آب ارور محمد بن قاسم اور داہر رولر آف سندھ سندھ کی راجہ داہر کے بیچ اور محمد بن قاسم کی بیچ ید ہوا جسے راور کا ید کہا جاتا ہے ساتھیوں راور یہاں پر ہے اور یہاں راور کا مطلب ہے کہ یہ جو سندھ کی راجدانی تھی ایل اور اس میں ہوا کرتی تھی اور یہاں وکیلہ ہے جہاں پر راجہ رہتا تھا راور فورٹ اس کو کہا جاتا ہے راور کا درگ انتیم جو لڑائے تھی راور کے درگ میں ہوئی جس کے بعد راجہ داہر مارا گیا یودھ لڑتے ہوئے جو چچ ونس کا راجہ مانا جاتا تھا جسے براہمن ونس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے براہمن ونس کے اس راجہ کے مرنے کے بعد جو رانی جسے بائی مول نام کا معلوم نہیں ودوہ بہن اور اس کی پتنی بائی کے نام سے جن کو جانا جاتا بائی یعنی مہیلا انہوں نے جوہر کر لیا آتما دہا کر لیا اور یہاں سے مکران سے لے کر آگے پورے حصے تک یہاں سے میں بتا رہا ہوں آپ کو مکران سے لے کر دیول دیول سے لے کر یہاں براہمن آباد براہمن آباد سے لے کر راور راور سے لے کر آگے تک یہاں اس ٹھشتر میں پورا کا پورا کس کا قبجہ ہو گیا محمد بن قاسم عرب کا کیا ہو گیا قبجہ ہو گیا یہ آپ کہہ سکتے ہو عربوں نے یہاں پر قبجہ کر لیا یہ بھارت میں پہلا حملہ تھا جو عربوں نے سپلتا پورو بھارت کو جیت لیا اور محمد بن قاسم نے وہاں پر رول کرنا شروع کر دیا داہر واج ڈیفٹیٹ راجہ داہر ہا گیا سندھ اینڈ ملتان واج کیپچرڈ بائی محمد بن قاسم وید پرمیشن آف خالیپا والد جو والد ہے اس کی انومتی سے خالیپا داہر میں گرو والد کی انومتی سے آدھے سانوسار یہاں پر محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان پورے کے پورے چھتر پر کیا کر لیا قبضہ کر لیا چچناما جو میڈل انڈین پولیٹیکل تھوٹ کا پہلا سورس ہے چچناما یہ علی احمد کی دوارہ عربی بھاسا میں انوادیت کیا گیا گرند ہے جس میں محمد بن قاسم کی حملے کی اور حملے کے بعد جو سالوں تک وہاں رہا اس ویوستہ کے بارے میں چچناما میں جکر کیا گیا ہے محمد بن قاسم کارڈ ملتان ایز دی سیٹی او گولڈ وہ ہے سونے کا گولڈ کا سہر کہتا تھا بڑی ماترہ میں یدھ جیتنے کے بعد سونا درہم کے روپ میں جو مدرین چلتی تھی اور راجہ داہر کی کٹی ہوئی گردن یعنی سر منڈی کو اس نے حضاج کے پاس بھیجا تھا ساتھیوں اس کے بعد حضاج کی مرتی ہو جاتی ہے والد کی بھی مرتی ہو جاتی ہے سات سو چودہ اور سات سو پندرہ ایس ہوئی یعنی یدھ کی تین سال بعد ہی سلیمان وہاں ساسک بنتا ہے اور اس کے بعد سندھ اور ملتان پر جو راج کرنے والا محمد بن قاسم تھا اس کے لئے ایک الگ ہی پرکار کی بیوستہ استعپت ہوئی جو اس کے لئے پرتاٹنا سے کم نہیں تھی جزیہ واز ایمپوزڈ آف نون مسلم جو گیر مسلم تھے ان کے اوپر ایک دھار مکر لگایا گیا جس کو جزیہ کے نام سے جانا جاتا تھا جو لمبی سمیں تک چلا بیچ میں بند کیا گیا اور لاسٹ میں اس کو ختم کر دیا گیا پور مور دین ون ہنڈرڈ فپٹی ایئرز سندھ اینڈ ملتان ریمینڈ ایز دی پارٹ آف خلیفہ ایم فائر اس خلیفہ سامراجے یا عرب سامراجے کے لئے لگ وقت ڈیڑھ سو سالوں تک یہ اس کا حصہ رہا دے صبتگین آف سندھ میڈ بائی فور اسلام انٹو انڈیا ایفکٹس عرب پر کیا کیا اس کا پرواہد ہے آرٹ آف ایڈنسٹریشن، آسٹرونومی، میوزک، پینٹنگ، میڈکسن آرکیٹیکچر ور لانڈ بائی عربز فروم آور لینڈ دے سپیڈ آسٹرونومی، انڈین فیلوسپی اینڈ نیومرالز آف یورو یہ تمام طرح کا جو پرباہو تھا دیکھنے کو ملا اب ساتھ ہوں اس کے بعد ٹرکیس جو قبیلہ ہے اس کا انوینسن ہے اور جسے ہم محمد گزنی کے نام سے جانتے ہیں اور گوری کے نام سے جانتے ہیں تو محمد گزنی اور جو گوری کا حملہ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے محمد گزنی کے پتا ٹرکیس انوینسن انڈیا دیکھو تین طرح کے قبیلوں کی بات کہی گئی ہے پرشین ٹرائبز، قبیلہ، اربن ٹرائبز، اربن ٹرائبز، اربن قبیلے اور ٹرکیس ٹرائبز، ترک جو تھے تو ترک قبیلہ، ارب قبیلہ اور پرشین قبیلہ یہ تین ریسیل ٹرائبز تھے ریسیل ڈیویزن تھے جنہوں نے بھارت میں استقصیب کیا عربوں کے بعد دوسرا جو مسلم آکرانتہ تھا وہ ہے سبقتگین تھا جس کو ترک کے نام سے جانا جاتا ہے ہندو کین جیپال انویند ان گھجنی in alliance with the son of the former governor of گھجنی but they had suffered defeat and سبقتگین succeeded in forcing them into humiliating treaty سندی کی جو سرتیں تھیں ان کا نپالہ نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ دروی بھار بھی کیا گیا سبقتگین conquered a large territory جو شند ہے اس کا پوری بھی جو حصہ ہے اوپر کی اور وہاں تک اس کا کنٹرول ہوا کرتا تھا گزنی یہ جگہ ہے یعنی جمین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس تیتر میں آپ دیکھ پاؤں گے کہ یہ پورا گزنی کا ایمپائر تھا سلطان محمد گزنی کا جو حصہ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ گزنی جگہ کا نام جس کو لینڈ میں کہا جس کو یہ کہا جا سکتا گزنی یہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں یہ گزنی ہے گزنیز گزنیز ایمپائر اور یہ جگہ کا نام ہے گزنی اور یہاں کا جو ساسک اس کو تو سلطان اور گزنی گزنی کا سلطان اور یہ پورا اس کا ایمپائر ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں گجرات سے اوپر سومنات کے یہ جو حصہ ہے یہ بھارت کا حصہ جو یہاں تک اس کا نینتن تھا ہیمالین رینج اور پورا بریفلہ چھتر اور یہ اوپر کا جو چھتر ہے تو اسٹن کی طرف ہے پورا کا پورا نورت کی طرف ہے اور یہ یہاں تک اس کا کیا ہے نیانترنیس کے ساتھ ساتھ ادھر عرب جو ایمپائر تھا اس میں بھی اس کاس تک سے وہ یہاں تک ٹرکیسوں نے کیا کر رکھا اپنا سامراجے پھیلا رکھا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں در مکہ اور مدینہ اور یہ حصہ ایران والا یہ حصہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں یہ اور یہ جو حصہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے تو یہ چھتر ہوا کرتا تھا یہ ایران آپ ایک جکٹ یہ جو حصہ ہے وہاں پر محمود گزنی کا جو کی صبتگین کا بیٹا تھا اس کا قبضہ تھا صبتگین پہلا ترکیس تھا جس نے بھارت پر حملہ کیا ہے محمود گزنی اس کا بیٹا تھا محمود گزنی نہیں مانی پہلے صبتگین کو مانا جائے گا محمود آب گزنی نو سو یہتر میں جنم ہوا ایک سو تیس ایک ازار تیس میں اس کی کیا ہوئی مرتی ہوئی تو ساتھیوں یہاں نو سو اٹھانوے اسوی تک صبتگین کا ساسن تھا پھر نو سو اٹھانوے سے لے کر ایک ازار تیس تک محمود گزنی کا ساسن تھا اس نے ایک ازار ایک سے لے کر ایک ازار شبیس تک بھارت پر سترے وار حملے کی اور ان سترے وار حملوں میں سے سولوہ جو حملہ تھا وہ سب سے پرشد مانا جاتا ہے اس حملے کے دوارہ اس نے شومنات کے مندر کو لوٹا تھا یہ محمود گزنی امیر نصر الدین صبتگین کے بیٹے گزنی کے دوارہ اویان چلایا گا یہ پورا اس کا محمد او گزنی ایمپائر او محمد او گزنی محمود او گزنی یہ پوری اس کے اویان ہے جو آپ ایک ازار چوئیشیاں دیکھ رہے ہیں اور ایک ازار پچیس جو حملہ اس نے کیا اس کی ہم بات کریں یہ عربیانسی ہے گلف اور ومان کی کھاڑی ہے یہ پرشین گلف ہے فارس کی کھاڑی ومان کی کھاڑی عرب ساگر یہ پورا بیاپا اور یہ عریبیا اور یہ پورا چیتر اور یہ بھارہ یہی جو مان چیتر میں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اب ہے محمود او گزنی محمود او گزنی was the first turkist to invent India نہیں پہلا حملہ کرنے والا اس کا پیتا تھا صبتگین اور انٹروین اس کے بعد آپ کہیں گے اس کے بیٹے کے دوارہ یہ دوسرا استقصیب کیا گیا یہاں ازار نہیں آپ ایک ازار ایک ہے he first invented modern افغانستان and پاکستان and defeated the hindu شاہی ruler جے پال in the battle of واہند واہند کی ید میں اس نے راجہ جے پال کو پراجیت کیا اور جے پال کا بڑا سامراج ہوا کرتا تھا حالانکہ جے پال کے اس کیمپین میں کھو کر جو جات ریاست کی راجہ تھے وہاں پر جو اگری کلچر کام کرنے والا قبیلہ تھا اس ٹرائب نے بہت ساتھ دیا لیکن انتہتہ محمد گزنی کی وجہ ہوئے اور وہ آگے کی طرح بھڑ گیا the significant invention in hindustan was against سیوہ temple of سومنات into one thousand twenty five جو اس کے سترے کیمپین تھے ٹوٹل سترے ویہان تھے ان میں سے جو سولوہ ویہان تھا ٹوٹل سترے ویہان تھے ان میں سے سولوہ ویہان شومنات کے سیو مندر پرتاج جو جوتری لنگوں میں سے ایک تھا اور یہاں سے بڑی ماترہ میں سونا لوٹا گیا ایسا کہا جاتا ہے بہت بڑی ماترہ میں وہ یہاں سے مورتیاں بھی لے کر گیا گزنی ہی پیٹرونائیج سکولر لائک فردوسی رائٹے سہا نامہ ون جیرو ون جیرو اینڈ البرونی اس کے دو مکھے چار اتیاز کارت داس ان میں سے ایک فردوسی جنہوں نے سہا نامہ لکھا ہے اور دوسرا البرونی جس نے کتاب الہند میں اس ابیان کا اور تمام طرح کی یدھوں کا جکر کیا ہے یہ ایک ازار چھبیس تک آپ اس کو رکھیں ایک ازار ایک سے لکھ رہے ایک ازار چھبیس تک محمد لانس ایٹوٹل سیونٹین کیمپین اوپ دیس سوٹ اینڈ کیپچر پلیسیز ایز فار ڈسٹینٹ ایز کننوج اینڈ شوراسترا یہاں تک اس نے آکرمن کیا ہے یہ آپ چھتر دیکھ پا رہے ہیں اگر ورطمان بھارت کی بات کر رہے ہیں تو یہ ورطمان بھارت کا یہ نقصہ ہے لیکن اس سمیے یہ میں کابول کی بات کر رہے ہیں یہاں تک کا جو چھتر تھا اور یہاں تک کلنگ سامرات اسوک کا جو سامراجے ہم بات کر رہے ہیں اور نیچے تک تو اس سامراجے میں یہ تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے وہ پورا کا پورا بھارت کا حصہ جس پر محمد گزنی کا کیا ہو گیا ہے کبجہ ہو گیا ہے یہ اس نے انٹروینشن کیا اور یہاں تک جو گجرات کا سومنات کا مندر ہے سومنات یہ ہے سومنات جہاں پر اس نے اپنا عبیان جس کو سولوہ عبیان کہتے ہیں محمد گزنی کا وہے سومنات کے مندر کو یہاں سے مندر میں جو سونا تھا اور مورتیاں تھی تمام طرح کی لوٹ پارٹ اس کے دوارہ کی گئی یہ محمد گزنی کا عبیان تھا اور ایک ازار چھبیس میں عبیان پوری ہو گئی اس کے بعد ترک کا ویلائی ساسک گوری کا دلی سلطنت پر کبجہ اس کے جیسے ہم آگے بھٹتے ہیں یہ جو عبیان یہاں بھی دکھا ہے گزنی کا سینہ عبیان ایک راجہ بھوج یہاں ساسک تھا اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں محمد گزنی جو پورا اس کا ایمپائر ہو چکا ہے اور یہاں سے سولیو بیان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گور ایمپائر محمد گوری اور بھارت یہ آپ پہلے تصویریں دیکھ لیجئے کہ اس مانچتر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ازمیر ازمیر کے نیچے تک ہے یہ آپ کے دلی سلطنت ہے جس پر سلطان کتب ادین ایبک دلی سلطنت کا سنستا پک یہ پورا حصہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ گجنی جمین ہے جس کو میں کہہ رہا تھا فیروچ کان ہے نساپور ہے میرو ہے دلی ازمیر ملتان لاہور تھاٹا بنارس اور یہاں لکھنوٹی نودیا اور باریسل یہاں تک پورا دلی سلطنت کا ساسن ہوا کرتا تھا اور اس دلی سلطنت نے لگ بگ ہم یہ کہیں کہ تین سو سے زیادہ یعنی تین سو بیس لگ بگ تین سو تین ستابدیوں تک یا لگ بگ تین سو ورسوں تک بارہ سو سے لے کر پندرہ سو آپ مان لیجی ویسے نورملی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک دلی سلطنت نے ساسن کیا اور اس دلی سلطنت میں پانچ راجونسوں نے ساسن کیا جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گی ترکی کا ویلائی ساسا گوری کا دلی سلطنت پر کب جا محمد آب گوری گوری کا محمد گور جو چھتر گور پرانت ہے گیارہ سو تیتر سے بارہ سو چھے لیکن ویسے پہلا بھیان اس کا گیارہ سو پیچیتر میں دوسرا گیارہ سو اٹھتر میں آربود میں ہوا ہی فرسٹ انوینٹیڈ 1176 اسی سمائے ہی کیپچر دین ہالٹریشت آب بچھنڈا ان 1190 1190 اس سمائے انہوں نے اس پر کب جا کیا حالانکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گیارہ سو اٹھتر میں ماؤنٹ آبو شیروئی ہے جہاں بھیمدیتی ساسن کر رہا تھا گجرات کے اس چھتر میں اس کو وار آب اور بیٹل آب اربود کہا جاتا ہے جس کے مادم سے انہوں نے راجہ بھیمدیتی کو پراجت کیا اس کے بعد جو مہتپن لڑائی تھی وہ بیٹل آب ترائن کے نام سے جانے جاتے ہیں محمد آب گوری وارز ڈیپیٹیڈ بائی پرتھوی راج چوہان ترت یہ یہاں ساسن کرتا تھا فرسٹ بیٹل آب ترائن ان الیون ہنڈرڈ نائنٹی ون گیارہ سو اکریانوے میں ترائن کا پہلا یود لڑا گیا اور ساتھ ہوں یہ ترائن جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ترائن کا جو یود لڑا گیا یہاں پر آگے والے اس میں میں دکھاتا ہوں آپ کو ترائن یہ وہ حصہ ہے گوری و سلطنت تو گزنی یہاں کھیور فاس یہ اور پورا یہ ہے وہ ترائن کا چھیتر جہاں ترائن کے دو یود لڑے گئے ترائن کا پہلا یود گیارہ سو اکریانوے وہ ترائن کا دوسرا یود گیارہ سو بانگوے جہاں پہلے یود میں محمد گوری پراجیت ہوا اور پرتھوی راج چوہان جیت گیا دوسرے یود میں پرتھوی راج چوہان ہار گیا راجہ جیچن جو اس کا ساسر تھا کننوج کا گیڑوال ونس کا اس نے اس کا گوری کا ساتھ دیا بعد میں چندہ اور کے یود میں جیچن بھی مارا گیا in the second battle of train in 1192 ترائن ترائن نہیں ترائن ہے یہ غلط لکھ دیا گیا ترائن کا جو دوسرا یود ہے وہ لڑا گیا the joint force of راجپود رولر under پرتھوی راج چوہان ترتی were defeated by محمد of گوری the turkish the turkish rule begin for the first time in indian history with end the second battle of ترائن 1194 گوری defeated جیچن the ruler of کننوج of گہڑوال دینستی in battle of چندہور چندہور کا یود ہوا دوسری ترائن کی یود میں کننوج کی راجہ جیچن نے اپنی بیٹی سیونگیتہ جو کی پرتھوی راج چوہان ترتی کی پریمی کا تھی اور اس کو یہاں سے یود کی مادم سے لے گیا تھا اس لئے سسور اور داماد کا سمبن تھا راجہ جیچن نے اپنی داماد کے ویرود گوری کا ساتھ دیا اور پرتھوی راج چوہان ہار گیا لیکن دو سال بعد ہی راجہ جیچن گہڑوال ونس کے راجہ کو چندہور کے یود کا سامنا کرنا پڑا اور اس بار گوری نے پرتھوی راج چوہان کے سسور کو بھی پراجیت کر دیا محمد گوری کی ہم بات کر رہے ہیں گوری کا یہ بھیان تھا اور یہاں پر اس نے انت تہہ جس کو ہم کہیں دلی یہ دلی سلطنت پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور دلی سلطان کے انڈر میں آ گئی ہے اس دلی سلطنت پر دلی سلطنت پر پانچ راجونسوں کا ساسن رہائے اس کو آپ اس تار سے دیکھئے دلی سلطنت جس کو کہا جار ہے دلی کی سلطنت یہ پانچ راجونسوں کے دوارہ یہاں پر کاری کیا گیا اور پانچ راجونس کون کون سے تھے یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں پانچ راجونسوں میں اگر یہ بات کریں تو سب سے پہلے راجونس تھا گلامونس میں کیوں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو گلامونس پہلا راجونس تھا جسے معمولک راجونس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا دوسرا جو راجونس تھا وہ ہے کھلجی راجونس تھا جلال الدین کھلجی کی دوبارہ اس کی ستھاپنا کی گئی پہلے راجونس نے بارہ سو چھے آپ مان لیجئے بارہ سو چھے سے بارہ سو نبی تک گلامونس نے اساسن کیا 1290 سے 1320 ایسوی تک کھلجی ونس نے جلال الدین کھلجی جس کو آپ کہتے ہو اس کے دوبارہ ساسن کیا گیا تیسرا جو راجونس تھا وہ تگلگ راجونس تھا 1320 سے 1414 تک ان کے دوبارہ ساسن کیا گیا تگلگ ونس کے بعد چوتھا راجونس سید راجونس تھا یہ سبھی ترک تھے چاروں راجونس ترک مسلمان تھے چاروں سید راجونس کے دوبارہ 1414 سے 1451 تک ساسن کیا گیا اور انتیم پانچو راجونس تھا جسے لودی راجونس کے نام سے جانا جاتا ہے بہلو لودی کے دوبارہ ساسن کی انتیم ساسک ابراہیم لودی تھا 1451 سے لے کر 1526 تک لودی ونس نے افغان مسلم پانچو راجونس ترکی مسلمان ترک کبیلی کے مسلمان اور پانچا راجونس افغان مسلمان افغان کبیلی کا راجونس تھا جس کے بعد 1526 ایسوی میں بابر 21 اپریل 1526 ایسوی بابر کے دوبارہ ابراہیم لودی کو پراجیت کر کے مغل کال کی استعافنہ کی گئی اور اب جو شلطان کا پتھا دلی پر بادساہ کا نیانترن ہو گیا یہ ہندوستان میں آپ دیکھ سکتے ہو مغل ایمپائر بہت بڑا وستری تیبان جو واپس کابل تک پھیل چکا تھا یہ یہاں سوید ایمپائر ہے تو یہ کابل واپس افغانستان اور اس کے چھتر تک مغل ایمپائر استعافید ہوا اور اس مغل ایمپائر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابر سے لے کر بہدرسہ زفر یا رنگی لعباد صاحب مان سکتے ہو لگ بگ ساترہ سو ستاون اس کے بعد ایک نومبر اٹھارہ سو اٹھاون کو جو دلی دربار وکٹوریا دربار ہوا اس نے بادساہ کے پد کو سمابت کر دیا گیا تو سلطان بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک دلی سلطنت کا ایک مالک جسے سلطان کہا جاتا تھا اور پندرہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو ستاون بادساہ مغل بادساہ کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا یہ مغل سامراجے کا حصہ تھا یہ تھا ساتھیوں اسلامیک ستاہ مسلمانوں نے عرب سے مکہ مدینہ سے یاترہ شروع کی ہے اور لگ بگ ہم یہ کہیں کہ ساتھوی صدی سے آٹھ آٹھوی صدی کے آرمب سے لے کر انیسوی صدی کے مدی کال تک یہ مسلم ستاہ اسلامیک اسٹیٹ اور بھارت پر مسلمانوں کا دی پتے تھا لگ بگ یہ کہا جائے کہ گیارہ سو سالوں تک ہندوستان مسلمانوں کا گلام تھا اور لگ بگ اس کے بعد ایک سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلاسی کی یود سے مانا جائے ایک سو نبی سالوں تک لگ بگ ہزار سالوں تک اسلامیک اسٹیٹ اسلامیک ستہ اور اسلام کا گلام تھا اس کے بعد ایک سو نبی سالوں تک عیسائیوں کا گلام تھا اور اس کے بعد پندرہ اغسط انیس سو سیتالیس مسلمانوں نے ہندووں نے سکھوں نے پارسیوں نے بودوں نے جینوں نے آدیواسی کبیلوں نے دلیتوں نے اچھوٹوں نے سبی لوگوں نے مل کر بھارت سوتانترتہ سنگرام میں اپنی بھومی کا نبھائی جس کے بعد بھارت ایک سوتانتر دیش بنا اور پچھلے ستر سے اسی سالوں میں ہمارا دیش ایک سوتانتر دیش کے روپ میں آگے بڑھ رہا ہے امید ہے یہ سوتانترتہ لمبے سمیت تک بنی رہے گی تو یہ تھا ساتھیوں اور اب اور ترکیس انویشن انڈیا اوریجن ایکسپنشن او اسلام اندی ورڈ کمینتی اور اربیہ تو انڈیا شکریہ شکریہ